السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم و توقیر کرے اس سے ایمان مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے لوگوں میں سے اہل ایمان ہی سب سے زیادہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ پڑوسی کے حقوق محافظ ہیں میں نے بنو شیبان کی ہمسائیگی اختیار کی تو ان کی ہمسائیگی بڑی ہی خوشگوار رہی بے شک شریف لوگ پڑوسی کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں جس کا حسب و نصب اچھا ہوتا ہے تو ہمسائیہ کے ساتھ اس کا تعامل بھی اچھا رہتا ہے اور جو شخص اپنی ہمسائیہ کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے گھر پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے وہ پڑوسی جو حد درجہ مشفق و محرمان اور جود و سخا کا پیکر ہو اور جس کے ہاں سے بخشش و خیرات کا دریا بہتا ہو اور وہ پڑوسی جو حد درجہ بخیل ناشکرہ اور فضل و احسان کا منکر ہو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے پڑوسی کے اکرام کی مختلف صورتیں ہیں جیسے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی امانت کی حفاظت کرنا اس کی سطر پوشی کرنا غلطی لغزش ہونے پر اسے درگزر کر دینا اس کی غیبت کرنے والے کو روکنا اور اس کی حرمت کا لحاظ رکنا اور اہدو پیمان کی حفاظت کرنا اہدو پیمان کی حفاظت کرنا اس کی خیر خواہی کرنا اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کے احسان کا بدلہ دینا اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کی مدد کرنا اور اسے ایسیت و تقلیف پہنچانے اور دھوکہ دینے سے باز رہنا ہمارے ہمسائے کبھی بھی ہماری طرف سے دھوکے کا خوف نہیں کھاتے ہمارے ہمسائے کبھی بھی ہماری طرف سے دھوکے کا خوف نہیں کھاتے اور ہم اسی روش پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ مٹی میں دفن کر دیے جائیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے قسم ہے اللہ کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا اس شخص کی وضاحت نہیں فرمائی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے عارب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور اس کے شر سے محفوظ و معمون نہ ہوں بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے دراصر ہمسائیگی ہمسائیوں کے درمیان ایک قیمتی رشتہ ہے لہذا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دوسری و محبت کے ساتھ رہو ان کے فقراء یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو کیونکہ شریف اور سخی لوگوں کے ساتھ رہنے والے پڑوسیوں کے اولاد پر بھی یتیمی یا تنگدرسی ظاہر نہیں ہوتی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اسے امام بخاری نے عدب المفرد میں روایت کیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شوربے والی چیز یہ شوربے والا سالن پکاتا ہے تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کا بھی خیار رکھا کرو اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے جب بھی ہماری ہانڈی چولے سے اترتی ہے تو ایک ڈوئی ہمارے لیے اور دوسری پڑوسی کے لیے ہوتی ہے لہٰذا آپ کے پڑوس میں جو فقراؤ مساکین بھے گھر اور پناگزین افراد ہیں انہیں یاد رکھو اور موسم سرما کے حملے سرد ہواوں کے جھونکے موسم سرما کے حملے سرد ہواوں کے جھونکوں آس اولے اور برہباری کی شدت سے جن کی دانت تھر تھرا رہے ہیں جن کی ہڈیوں کے جوڑ جوڑ کام پر رہے ہیں جن کی انگلیاں شل ہو چکی ہیں اور جن کے حلق خوشک ہو گئے ہیں انہیں مت بھولو آپ کے گھر سے جس کا دروازہ سب سے قریب ہے اس سے شروع کیجئے پھر جو اس کے بعد قریب ہے اسی ترتیب سے دیکھئے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کسے حدیعہ بیجوں آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہو اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے دور سے آنے والا بخشش کا طلبگار بھی آپ کے جدو سخا سے فیض یاب ہوتا ہے اور پڑوسی بھی آپ کی سخاوت میں وافر حصہ پاتا ہے مسلمانوں اثر انگیزی میں پڑوس کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ طبیعتوں میں جذب کرنے کی صلاحیت و ودیت میں رکھ دی گئی ہے اور نفس انسانی نکالی کا خوگر ہوا کرتا ہے اس لئے پڑوسی باہمی مساہبت زیارت انس و مودت اور ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں اس کے اخلاق سے لیس ہو جاتا ہے اور بساوقات انسان اپنے پڑوسی کے نیک ہونے کی وجہ سے نیک بن جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ شریف اور عقل مند لوگ گھر بنانے سے پہلے اچھی ہمسائیگی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ ابو تمام نے کہا ہے کوئی جو یعرب کے تمام لوگوں کو یہ بتلا دے کہ میں نے گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کیا ہے اے عبد بن حبتر قوم کے پڑوسی کا خیار رکھو تم اس وقت تک راہ راست پر باقی نہیں رہ سکتے جب تک تمہارا پڑوسی اس پر باقی نہ رہے پڑوسی اور ہمسائی کے انتخاب میں اہل دانش اور بینش کے بہت سے مشہور اقوال ملتے ہیں جیسے ایک قول یہ ہے گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو اور ایک قول یہ ہے سفر سے پہلے رفیق کا انتخاب کرو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا گھر خریدنے سے پہلے اپنا پڑوسی پہچان لیجئے اور یہ بھی مشہور قول ہے جس کا پڑوسی برا ہوگا اس کا مسکن اور اس کی رہیش بھی بوری ہوگی اس کا مسکن بھی برا ہوگا اور کہا جاتا ہے اچھے پڑوس کا انتخاب کرو کیونکہ درندے اور ہواوں میں اڑنے والے پرندے بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیار رکھتے ہیں اور جن کے پڑوس میں رہو گے پہلے ان کو تلاش کرو کیونکہ جب تک پڑوسی اچھا نہیں ہوگا وہاں گھر بنانا مناسب نہیں رہے گا اور کسی گھر کی سعادت میں سے یہ ہے کہ اس کا پڑوس اچھا ہو نافع بن حارش رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اس کا آنگن وسیح ہو پڑوسی نیک ہو اور سواری اچھی ہو اور سب سے خوش نصیب لوگ اس شہر کے لوگ ہیں جس کے باشندے اپنے پڑوسیوں کے حسن اخلاق کی تعریف کریں ابول جہم عدوی کو بسرا میں ان کے گھر پر ایک لاکھ درہم کی آفر کی گئی تو انہوں نے کہا انہوں نے لوگوں سے کہا تم لوگ سعید بن عاز کی ہمسائیگی کو کتنی قیمت میں خرید ہوگے لوگوں نے کہا کیا کبھی کسی پڑوس کو بھی خریدتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے تو ابو جہم عدوی نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسے گھر کو فروخت نہیں کر سکتا جس کے پڑوس میں ایک ایسا شخص رہتا ہو جو میرا اس قدر خیار رکھتا ہو جب میں غائب ہوتا ہوں میرے احوال دریافت کرتا ہے اور میرے اہل و ایال کے بارے میرے حقوق کے یاد رکھتا ہے جب مجھے دیکھتا ہے تو میرا پرجوش استقبال کرتا ہے اگر میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو خوشی خوشی میری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے اور اگر میں سوال نہیں کرتا ہوں میرے ساتھ پھر بھی شفقت کا معاملہ کرتا ہے اور خود ہی پیش کش کر دیتا ہے اللہ کی قسم اگر مجھے سونے کے برابر بھی اس گھر کی قیمت دی جائے پھر بھی میں اس کو اختیار نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو خاطر میں لاؤں گا بے شک میں تمہارے پڑوسی پر رشک کرتا ہوں جسے تمہارے جیسا پڑوسی ملا ہے بے شک میں تمہارے پڑوسی پر رشک کرتا ہوں جسے تمہارے جیسا پڑوسی ملا ہے اور وہ کس قدر خوش نصیب ہے جس کو تمہارا پڑوس حاصل ہے اور جب آپ دیکھیں کہ آس پاس کئی گھر بسے ہوئے ہیں ان کے دروازے ایک دوسرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں نفرت ہے نفوس میں قدورت ہے تو یہ جان لو کہ بخل و حرس نزا بغض و نفرت اور منافست نے ان کے دلوں کی رونوں کو ختم کر دیا اگر دلوں میں ایک دوسرے کو درگزرے کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پڑوسی کا مطلب صرف دیواروں کی قربت ہی رہ جاتی ہے اے مسلمانوں برا پڑوسی تو حد درجہ نقصان دے مسلسل شکاوت کا باعث فقر و فاقہ اور دائمی شر و فساد اور عبدی عذیت و تکلیف کا سبب ہے جو پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ان کی غلطیوں کو ڈھونڈتا ہے ان کے ایوب کو تلاش کرتا ہے رازوں کو افشا کر دیتا ہے اس سے دشمنی رکھتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اس پر چیختا ہے شریف اور کمینے میں فرق نہیں کرتا اور نہ دور میں رہنے والے اور پڑوسی میں فرق کرتا ہے پڑوس میں رہنے والے کے درمیان فرق کرتا ہے فتروں کی آگ بڑھکاتا ہے شر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بچوں کی طرح زہریلا لومڑی کی طرح مکار اور گو کی طرح خبیث ہوتا ہے اور ہمارے ہمسائے اس کی جھوٹی گواہیوں اور الزام تراشیوں سے محفوظ نہیں ہوتے ہیں سقعب بن عمر نہدی سے جب نومان نے سوال کیا کہ لا علاج بیماری کیا ہے تو آپ نے فرمایا برا پڑوسی جس سے اگر بحث کرو تو تم پر بہتان باندے اگر غیب رہو تو تمہاری عیب جوئی کرے اور خاموش رہو تو تم پر ظلم و زیادتی کرے جو شیروں کے پڑوس میں رہے گا اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا شیروں کو اپنے پڑوس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں سب سے برا پڑوسی وہ ہے جو اپنی آنکھ اور دل کا بہرہ جو اپنی آنکھ اور دل کا پہرہ آپ پر لگائے رکھتا ہے اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو پھیلا دیتا ہے اور برا پڑوسی وہ ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہوتا اگرچہ وہ اپنے کردار و گفتار میں احتیاط برتے لہٰذا آپ اس کے ساتھ نرمی اور مدارات کا سلوک برتو تاکہ اس کے شر سے بچ سکو اور اس کو چھوڑنے اور ترک کرنے کی نوبت نہ آئے لیکن احتیاط برتو تاکہ اس کے مکروف ریب سے بھی بچ سکو یہاں تک کہ اس گھر سے منتقل ہو جاؤ اور اس کے پڑوس سے فرار اختیار کر لو برے پڑوسی کے ساتھ سبر کو لازم پکڑو اور اگر سبر نہیں کر سکتے تو بہتر ہے وہاں سے منتقل ہو جاؤ اور درندوں سے زیادہ ایسے آدمی کے پڑوس سے بھاگنا چاہیے کیونکہ اہل و ایال میں در آنے والے کتنے ہی فتنے فساد کی جڑ یہی خرابی ہوتی ہے بسرہ میں ابو الاسوت کا ایک گھر تھا جہاں ایک پڑوسی ایک پڑوسی سے ان کو ہر وقت عذیت پہنچتی رہتی تھی تو انہوں نے اپنے گھر کو بیچ دیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کو فروخت کر ڈالا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی وجہ سے بیچا ہے پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر ہم مزاج اور ہم مشرب نہ ہو اور گھر کا محول سازگر نہ ہو تو ایسے گھر سے منتقل ہو جانا چاہیے صحبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے اسے ستاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس شخص کے لئے حلاقت و تباہی ہے اس کو امام مخاری نے عدب المفرد میں صحیح سنت سے روایت کیا ہے اگر تمہارے نصیق تمہارے پڑوسی کی کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی تم جیسوں کے پاس رزق تلاش کی رہتا ہے تو اپنے حسب و نسب کو بوسیدہ کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دو کیونکہ تمہارے اخلاقوں کردار نے اس کی خباست کو ظاہر کر دیا اور ایک مسلمان کو چاہیے اپنے گھر کو مشتبہ افراد اور فسک و فجور کے رسیہ لوگوں کے گھروں سے دور رکھے اور اللہ سے ان کی سر سے پناہ مانگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رہیش کی جگہ میں برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ خانہ بدوش تو اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں امام نسائی نے اسی روایت کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر پڑوسی کبیرہ گناہوں کا مرتقب ہو تو وہ دو حالات سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ پردہ میں یہ کام کرے گا اور اپنے دروازے کو بند رکھے گا تو ایسے آدمی سے اعراض کریے اور اگر ممکن ہو تو اس کو تنہائی میں وازو نصیحت کیجئے اور زیادہ بہتر ہے اور اگر فسکو فجور کا اور یہی زیادہ بہتر ہے اور اگر فسکو فجور کا اعلانیاں مرتقب ہو تو اس سے اچھی طرح قطع تعلقی کر لیجئے اسی طرح اگر کوئی اکثر نمازوں کو ضائع کرنے والا ہو تو اس کو بار بار رفق و نرمی کے ساتھ نیکی کا حکم دو اور منکر برائی سے روکو ورنہ اس سے اللہ کے لیے قطع تعلقی کر لو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے اور اس قطع تعلقی کا اس پر اثر پڑے لیکن اس کی وجہ سے اپنی گفتگو اور سلام و کلام اور ہدایہ و تحائف دینا بند مت کرو لیکن اگر دیکھو کہ وہ سرکشی پر مسیر اور خیر سے دور ہے تو اس سے اعراض کرو اور کوشش کرو کہ اس کے جوار و پڑو سے منتقل ہو جاؤ اور اگر پڑو سے دیوس اور بغیرت ہے یا اس کی بیوی غلط راستے پر ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو یا کوشش کرو کہ تمہاری بیوی اس کی بیوی سے دوستی نہ رکھے کیونکہ اس میں بہت بڑا فساد ہے اور اپنے آپ پر ڈرو اور اس کے گھر میں ماتے مت داخل ہو فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ اخرجه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله عز وجل ملائكة سيارة فضولا يتتبعون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فاذا تفرقوا عرج وصعيدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهرأوا جنتي قالوا لا قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهرأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقولوا قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان فيهم فلان عبد خطى إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه مسلم قال القرطبي هذه مبالغة في إكرامهم وزيادة في إعلاء مكانتهم ألا ترى أنه أكرم جليسهم بنحو ما أكرموا به لأجلهم وإن لم يشفعوا فيه ولا طلبوا له شيئا وهذه حالة شريفة ومنزلة منيفة لا خيبنا الله منهم وجعلنا من أهلها ومن فضائلها وبركاتها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أخرجه أحمد والبزار الله أكبر أي تكريم وأي تفضيل وأي إحسان وأي إنعام قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وعن أنس بن مالك نضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغدات حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من مالك نضي الله